سے پہلی جو ہم کمانڈ کو ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے جو بہت ہی بیسک لیول کی ہم لوگ لینکس میں جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا لینکس کی کمانڈ تو ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہی ہوتی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس لوکیشن پر بیٹھے ہوئیں لوکیشن پر بیٹھنے کا پرپس ہی ہوتا ہے دیکھیں سی اے لائن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لوکیشن پر ہیں اگر ہم جی آئی کی بات کریں جاؤں گرافیکل یوسر انٹیپیس انٹیپیسی کی یاکر میں کسی بھی اس فالڈر یا کسی چیز کو اپن کرتا ہوں جی آئی کے اندر جس طرح اوپن کی تھی تو مجھے یہ پتہ چل جاتا ہے یہاں سے دیکھیں کہ ہمیں آپ نا گفتے کی رجاز جانا موسیقہ فولڈر کے اندر جاتا ہوں تو یہ بھی پسکتا ہے میں کس فولڈر کے اندر ہوں لیکن لینکس کے اندر جب کمانڈ لائن کے اندر ہم بات کرتے تو کمانڈ لائن میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ بھائی ہم کس جگہ پہ ہیں اور یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے یا کس لوکیشن پہ جانا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے سب سے پہلی جو کمانڈ ہے وہ ہے پی ڈی 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 اس کا مطلب ہوتا ہے میں تھوڑا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تاکہ زیادہ آپ لوگوں کے فیزیویٹی صحیح رہے پی ڈی ڈی کا مطلب ہے پریزنٹ ورکنگ ڈی دیکھیں پی کا مطلب ہے پریزنٹ ڈی 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 ہے کہ بھائی ہم اس ٹائم کس لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب میں اس کو انٹر کروں گا تو یہ مجھے بتا دے گا کہ میں اس ٹائم ہوم اسمان ڈریکٹری کے اندر بیٹھا ہوں میرا یوزر جو ہے وہ اسمان ہے اچھا یہ میں بتاتے تھا ہوں یہ بھی ایکسپلین کرتے تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ کبھی بھی آپ لینکس اپریڈنچ سیسٹر میں لاغن کرتے ہیں اور اپنا ٹرمینل اوپن کرتے ہیں یہ ٹرمینل ہے اس کو ٹرمینل کہتے ہیں جہاں سے آپ اپریڈ کر رہے ہیں اپریڈنچ سیسٹر کو یہ شیل لکھے جانے کے تو آپ لوگوں کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یوزر ہوتی ہے کہ جو پہلا نام ہے جب بھی آپ لاغن کرتے ہیں جس یوزر کے ثرور لاغن کرتے ہیں تو this is the user add this is the host name جو کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس کا host name ہے میرے سسٹم کا جو نام ہے نا وہ یہ ہے کیونکہ یہ official laptop ہے تو انہوں نے مجھے جو بھی منا کر دیا ہے وہ ان کے اوپر ہے لیکن اسے کا آپ host name change کر سکتے ہیں یہ host name change کر سکتے ہیں سرورز میں ہم عام طور پہ جب ہم کام کرتے ہیں اپنے linux سرورز کے اوپر تو ہم عام طور پہ اپنے purpose کے نام سے یعنی جو ہمارا سرور کا purpose ہے یعنی web server ہے application server ہے database server ہے تو ہم عام طور پہ اس purpose کے نام سے بھی host name کا نام رکھتے ہیں تاکہ جب بھی میں کبھی login کروں تو مجھے غلطی نہ ہو یعنی کہ اگر میں سب کے نام سیم رکھ دوں گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا اگر میں یہاں پر دس سرورز کھلے ہوں میں یہاں پر اور بھی ترمینلز اوپن کر لیتا ہوں یعنی سپوز کہ یہ سارے ڈیفرنٹ سرورز ہیں تو اگر میں ان کے نام سیم ہوگے تو میں ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتا تو host name ایڈنٹیفیکیشن کے لیے یوز بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کس جہاں سسٹم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کس مشین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لینکس میں ہام طور پر ہوتا ہے کہ ہماری سکرین ساری بلیک سکرینز ہیں اگر میں نے ڈیٹا بیس کو یہ میری ٹیسٹنگ ڈیٹا بیس کا کوئی سرور ہے یہ میری پروڈکشن کا چل رہا ہے میں نے یہاں سے جو ڈیلیٹ کر رہی ہے ڈیٹا بیس میں پروڈکشن میں جاکہ ڈیلیٹ کر دی تو اس کا ایمپیکٹ بہت ہیوی ہوگا جس چیزوں کو ہمیں دھیان رکھنا ہے ڈیوپس کے اندر کیونکہ ڈیوپس بہت ریسپونسیبیلیٹی والا کام ہوتا ہے ڈیوپس کے اندر آپ کے پاس یعنی کہ ایک ایک کلائنٹ نہیں چار چار کلائنٹ اگر آپ مینیج کر رہے ہیں ان کی ڈیٹا بیسیز ان کے سرورز ویب سرورز اپلیکیشن سرور ڈیفرنٹ ڈیریکٹریز اپن ہے تو آپ کے پر ریسپونسیبیلیٹی بہت زیادہ ہوتی آپ کو بہت ساری چیزوں کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کلتی نہ کریں تو اس کے لئے کچھ لوگ کلر چینج کر لیتے ہیں ان ٹیبز کے کچھ لوگ ہوسٹ ہوسٹ نیم تو اویس سی بات ہے وہ چینج کر رہی کہ یہ چاہیے تو اور بہت ساری چیز جو کہ میں انشاءال آگے بتاتا رہوں گا تو تو بیک اس کا مطلب ہے کہ میں اگر ہوم اسمان ڈیریکٹری کے اندر ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مجھے کسی اور Violence پہ جانا ہے یعنی کہ فائل سسٹم میں مجھے ای ٹی سی میں جانا ہے مجھے ڈیب میں جانا ہے مجھے لیپ میں جانا ہے یا کسی اور ہوم میں جانا ہے تو اس کے لیے مجھے کوئی کمانڈ یوز ہوگی تو اس کمانڈ کو یوز کرنے کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سی ڈی سی ڈی کا پرپس ہوتا ہے چینج ڈیریکٹری یعنی کہ اگر آپ کو کسی بھی لوکیشن پہ جانا ہے ڈیریکٹری میں جانا ہے تو آپ سی ڈی کی کمانڈ یوز کریں لیکن سی ڈی سی زیادہ پہلے امپورٹنڈ میں سمجھتا ہوں وہ کمانڈ ہے جس کو کہتے ہیں لس لسی کمانڈ یوزر یہ نوٹ کر لیں نا آپ کے منشلہ میں پاس پوری یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کمانڈ ہیں ایک منہ ایکسل کی شیٹ بنائی بھی ہے وہ ہم کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس میں ساری کمانڈ لکھی ہوئی ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ کے کر سکتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لسٹ کرنا ہے لسی کمانڈ تو ونڈوز یا میک میں تو آئیڈیا ہوگا لیکن لینکس میں کسی کو بتا دیتا ہوں ڈریکٹریز میں آپ لوگ ہوتی ہے ڈریکٹریز ہوتی ہیں فولڈرز یعنی کہ ایکولٹ ہوتے ہیں فولڈرز کے ٹھیک ہے اور فائلز فائلز کی ٹائپ کون کون سے ہوتی ہے مجھے ٹائپ ہوتی ہے آپ ڈاکس فائل کی ٹائپ ہے پی ڈی ایف جو ہے وہ فائل کی ٹائپ ہے اگر آپ کسی لینگویز کی بات کر رہے ہیں تو تو پائی تھاؤن کے اندر پائے ہم یوز کر لیتے ہیں یہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں بٹ اس کو میں اگر یہ ٹائپ کی بات کروں تو ہم ٹائپ یعنی کہ کوئی بھی چیز جس میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں جس کو اوپن کر سکتے ہیں جس کے اندر جا سکتے ہیں ڈریکٹری کے اندر بھی جاتے ہیں لیکن وہ ایک فائل نہیں ہے اوٹس اٹھا ڈریکٹری ڈریکٹریز ہوتی ہیں جس میں سیٹ آف فائلز اویلیبل ہوتی ہیں سیٹ آف ڈیریکٹریز اینڈ فائل زبر یعنی کہ ایک ڈریکٹری کے اندر اگر میں ڈریکٹری کریٹ کرتا ہوں لینکس کی یعنی یہ میں کرتا ہوں stars کا فولڈر کریٹ کر گھٹا ہوں mais اپنوں کے لیے میں دوبارہ بول رہا ہوں فولڈر کا تو میں اس کے اندر ایک اور فولڈر کرسکتا ہوں لینکس کا میں اس لینکس کے اندر ڈال سکتا ہوں ایک ڈابیٹ économique جس کا نام رکھ دیتا ہوں والڈ تی ایک سٹی تو اب یہ Vvveek directory ہے knew ڈریکٹری ہے اور یہ ایک فائل ہے فائل کی ہمیشہ کوئی نا کوئی ٹائپ ہوتی ہے فائل کی کوئی نا کوئی extension ہوتی ہے اور اس extension اس کو جو ہے وہ ہم segregate کرتے کہ بھائی یہ فائل ہے لینکس میں ایک بڑا اچھا طریقہ ہے میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا لینکس میں آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی فائل ہے کون سی ڈریکٹری ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پر چل جائے گا تو بات یہ کہ فائل کے اندر ہم سی ڈی نہیں کر سکتے یعنی کہ مجھے جب چینج ڈریکٹری کرنا ہے تو وہ ڈریکٹری کے اندر چینج کرنا ہے فائل کے اندر وہ نہیں کرنا تو پہلے ہم ڈسکرز کر رہے ہیں ڈس ڈس ہوتا ہے لسٹ کرنا ہے کہ بھائی میری جس لوکیشن پہ میں بیٹھا ہوں اس لوکیشن کے اوپر کتنی فائلز پڑیمی ہیں اور کتنی ڈریکٹریز پڑیمی ہیں تو اگر میں ڈس کرتا ہوں تو یہاں ہمارے پاس مزید پڑیمی لیکن یہ ایک ایک میتھرڈ ہے اس کو دیکھنے کا لیکن عام طور پر جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں جس کو جس کمانڈ کو میں یوز کرنا چاہیے ٹو لسٹ وہ کمانڈ ہے لس ہائیفن ایل اس کو کہتے ہیں لاؤنگ لسٹ لاؤنگ لسٹ یہ لاؤنگ لسٹ کرتا ہے اور لسٹ کرتا ہے لاؤنگ لسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جس طرح یہاں سے دیکھا تو مجھے کچھ نہیں پڑا چل رہا کہ بھائی کون سی فائل ہے کون سی ڈریکٹریز اگر نہیں سمجھ آ رہی تو تو ہم لاؤنگ لسٹ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ڈریکٹری ہے اور کون سی فائل ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر میں لس ہائیفن یہ بھی وہی کمانڈ اسی لوکیشن پر پڑی فائلز کو دکھا رہی ہے اگر میں لس ہائیفن کیا ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے ابھی ہم ڈسکس کریں گے ایک ایک پارٹ کو ڈسکس کریں گے لینکس میں جاتے جاتے آگے تو پرپس کیا ہے لاؤنگ لسٹ میں عام طور پر یوز کرتا ہے لس ہائیفن ایل کی جو کمانڈ ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں میرے عام طور پر کئی دفعہ آپ لو میرے دیکھیں گے میں الل لکھوں گا الل اور لس ہائیفن ایل کی کمانڈ ایک ہی کام کرتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس پر ڈیفرنس ایک آتا ہے لیکن ابھی اس کو میکس نہیں کرتا لس ہائیفن ایل کے اوپر رہتے ہیں کیونکہ مجھ ہی عادت ہے میں الل کئی دفعہ جلدی جلدی میں لکھ لیتا ہوں تو اچھا لس ہائیفن ایل جو کہ آپ کو پوری ڈیٹیلز یعنی کہ لاؤنگ لسٹ دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھائی کون سی فائلز پڑھی ہوئی ہے اچھا میری ڈریکٹریز اور فائلز کے اوپر نہ جانا یہ میرے پرسنل لیپ ٹاپ بھی ہے اس میں کافی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ اپنی ڈریکٹری بنا کے اس پر کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہی لے کے چلیں گے اچھا عام طور پر میں ایک اور کمانڈ ابھی انٹر کروں گا وہ ہے سی ایل ای ای آر کلیر کلیر کا مطلب ہوتا کہ میرے یہ سکرین ہے میرا جو کمانڈ کرتی کہ میرے پاس اس لوکیشن پہ اس ڈریکٹری کے اندر عثمان والی ڈریکٹری کے اندر کیا کیا کچھ پڑا ہوگا ہے تو میں وہاں پر ڈریکٹری کی کمانڈ کروں گا اور کلیر کی کمانڈ کی کاری میری سکرین کو کلیر کرتے ہیں ابھی یہاں تک کیا اچھا اب ایک کام کرتے ہیں میں کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک ڈریکٹری ہے جس کا نام ہے ایکسٹرا مجھے اکار یہ دیکھیں ڈریکٹری ہے اس کا ایک ایک اثر میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ لینکس میں بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے کہ آپ لانگ لسٹ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ہمارے اس پورے لسٹ کے اندر کون سی ڈریکٹری ہے اور کون سی فائل ہے تو اگر میں یہاں سے یہاں تک کا ڈسکس کروں تو ہمارے پاس جہاں جہاں پر ڈریکٹریز ہوں گے نا وہاں پر یہ دیکھیں شروع میں ڈی لکھا ہوگا ڈی یہ ساری ڈریکٹریز ہیں اور جہاں پر یہ مائنس سائنز یا ہائیفن سائنز آ رہے ہیں یہ فائلز ہیں یہ ڈریکٹریز نہیں ہیں پہلا میتھڈ یہ ہے آپ کو انسٹینٹلی اگر دیکھنا ہے انسٹینٹلی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی کون سی ہماری فائلز ہیں اور کون سی ہماری ڈریکٹریز ہیں تو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فائلز ہیں اور یہ جہاں پر ڈی لکھا ہوئے یہ ہماری ساری ڈریکٹریزیں جو سی ڈی کی کمانڈ ہوتی ہے میں بھی آپ کو بتانا رکھتا تھا سی ڈی کی کمانڈ اگلی اچھا میں یہاں پر آپلوں کے لیے لکھتا بھی جاتا ہوں تا کر آپ لوں کو پہلے میرے پas엔 کون سی پہلی کمانڈ میں porn میں آپ کو بتائی ہے پہلی کمانڈ میں آپ لوں کوتائی ہے پی ڈی ڈی بیلی ڈی دوسری کمانڈ میں آپ کو بتائی ہے یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا لیکن پھر بھی یہ آپ کا سیمپل لسٹ کے لیے ہوتا ہے اور یہ آپ کا ہوتا ہے پریزنٹ وورکنگ ڈیریکٹری ٹھیک ہے اچھا چی ڈی کی کمانڈ ہوتا ہے کہہ کہہ رہا ہے کہ چینج ڈیریکٹری وہ چینج فائل نہیں کہہ رہا اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے جب بھی کسی ڈیریکٹری میں چینج کرنا ہے لائک کس طرح سے کہ اگر میں یہاں سے یہ ایکس یعنی پروگرام فائل کی جو مارا فولڈر ہے اس میں سے اگر مجھے مائی سیکول کے فولڈر میں جانا ہوں تو ڈبل کلک کرتا ہوں میں کسی فولڈر میں آئے تو تو یہ کام چینج ڈیریکٹری ہو رہی ہے نا کہ میں چینج کر رہا ہوں اپنی لوکیشن کو یہاں پر بھی میں چینج کر رہا ہوں اپنی لوکیشن کو تو اگر مجھے لینکس میں یہ کام کرنا ہے یعنی تو میں تو وہ کیا کرے گا اٹھ کے اس فولڈر میں یعنی ڈریکٹری کے اندر چلا جائے گا اور جب میں اس کو انٹر کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں اس ٹائم پہلے یہ یہاں پر روٹ لوکیشن اس کی آ رہی تھی اب اس کی ایکسٹرا ڈریکٹری آ رہی ہے اور جب میں یہاں بیٹھ کے پی ڈبلیو ڈی کروں گا بلکہ ایک کام کرتا ہوں چلیں کر دیتا ہوں پی ڈبلیو ڈی کروں گا تو یہاں پر مجھے دکھائے گا ہوم اسمان ایکسٹرا کے آپ اب پہلے اسمان میں تھے اب ایکسٹرا ڈریکٹری کے اندر آ چکے تو سی ڈی کی کمانڈ سے ہم اپنی لکیشن چینج کرتے ہیں ٹک ہے اپ نے لکیشن چینج کرنی تو ہم سی ڈی کی کمانڈ تو لوکیشن تو چینج کرتی ہے لیکن سی ڈی کی کمانڈ سے اگر مجھے واپس اپنی ہوم لوکیشن پر جانا ہے یعنی کہ مجھے پچھلے فولڈر میں جانا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے میں یہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ لوگ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آجے گی کیا کہ میں ایک سیکل فولڈر میں کیا میں آگیا آگیا میں اس فولڈر میں چلا گیا اگر مجھے پیچھے جانا ہے تو میں یہ بیک کا بٹن دباؤں گا میں پیچھے چلا جاؤں گا میں اور بیک کروں گا تو میں اور پیچھے چلا جاؤں گا لیکن کمانڈ لائن میں بیک کا بٹن نہیں ہوتا کمانڈ لائن میں کمانڈ ہوتی ہے جو کہتے ہیں سی ڈی ڈوٹ ڈوٹ یہ ڈاٹ ڈاٹ کی کمانڈ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے پچھلی ڈریکٹری میں جانا ہے یعنی کہ عثمان والی ڈریکٹری میں جانا ہے تو آپ cd ڈاٹ ڈاٹ کریں گے یعنی پچھلی location پہ آجو تو میں enter کروں گا اب میں جب pwd کروں گا تو آپ دیکھیں میں اس واپس اس میں آگیا ہوں جب میں cd extra کروں گا میں آگے چلا جاؤں گا یہاں پر جب pwd کروں گا یہ آگیا جب میں پیچھے کر جاؤں گا تو یہاں پر آ جاؤں گا سمجھایا یعنی کہ اگر مجھے آگے کی طرف جانا ہے تو میں cd کی کمانڈ سے change کروں گا اور اگر مجھے backward جانا ہے ایک دفعہ تو میں جہاں وہ cd ڈاٹ ڈاٹ کر دوں ٹھیک ہے یہ دو کمانڈز ابھی ہم لوگوں نے learn کی ابھی ہمیں کام کرتے ہیں ہمیں کام یہ کرتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی extra directory میں جاتا ہوں اور جا کے ہی دیکھنا ہے اگر مجھے ایکسٹرائی کے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے تو میں کیا لکھوں گا کون بتائے گا پر فیکٹ ls بھی چل جائے گا ls-l بھی چل جائے گا جب میں کروں گا تو مجھے یہ دکھا دے گا کہ اس اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر کافی کچھ پڑا ہوا ہے میں نے بتایا یہ میری personal کام کی چیزیں ہیں تو اس لیے اس کے content کو چھوڑ دیں اس میں کچھ پڑا ہوا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا تو آپ لوگوں کو at least مل جائے گا لیکن ہم اپنی directory create کر کے اس میں کام کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے اپنی location چینج کی اور ls-l command لگائی تو مجھے اس نے بتا دیا کہ بھائی اس کے اندر یہ سب کچھ پڑا ہوا تھا that's good مجھے سمجھ آگئی اچھا یہ forward slash میں لگا نہیں رہا تھا اچھا ایک کام ہے میں آپس کرتا ہوں چلیں تھوڑا سا آپ لوگ کو confuse ہو گئے لیکن میں یہاں ls-l کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک linux میں ہماری عادت جو linux میں کام کرتے ہیں ان کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ نہ اگر آپ incomplete command لکھیں linux آپ کو auto complete کر کے دیتا ہے اگر میں یہاں سے دیکھیں cdx ex لکھوں گا اچھا یہ linux کا کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ ex related یہاں پر کتنی نام ہے folders کے یعنی directory سے نام کتنے ہیں تو وہ دیکھتا 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 وہ کہتا ہے ex 1 ہے اس کے علاوہ ex کوئی نہیں ہے جہاں پر اس کو unique کوئی بھی word ملتا ہے تو اس کو auto complete کر دیتا ہے تو میں auto complete کسطان سے کرتے ہیں linux میں میری عادت ہے تو میں شاید وہ جب بھی میں نے auto complete کرنا میں tab پریس کروں گا tab کا بٹن ہوتا ہے لیپ ٹوپ کے اندر کی بارڈ کے اندر تو میں tab پریس کروں گا تو یہ auto complete